پترس کے مذہمین آج سے تقریباً ایک سو سال پہلے لکھے گئے لیکن ان کی شادابی اور ان کی تازگی آج بھی ویسے ہی برقرار ہے اسی کا ایک نمونہ آپ کے لیے پیش خدمت ہے سینما کا عشق انوان تو عجب حوض خیز ہے لیکن افسوس کہ اس مذمون سے آپ کی تمام توقعات مجروح ہوں گی کیونکہ مجھے تو اس مذمون میں کچھ دل کے داخت دکھانے مقصود ہیں اس سے آپ یہ نہ سمجھئے کہ مجھے فلموں سے دلچسپی نہیں یا سینما کے معاملے میں اوائل عمر ہی سے بزرگوں کا مورت عطاب رہ چکا ہوں لیکن آج کل ہمارے دوست مرزا صاحب کی مہربانیوں کے توفیل سینما گویا میری ہی ایک دکتی ہوئی رگ بن کے رہ گیا ہے جہاں اس کا نام سن پاتا ہوں بعض درد انگیز واقعات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس سے رفتہ رفتہ میری فطرتی کجبی بن گئی ہے اول تو خدا کے فضل سے ہم سینما کبھی وقت پر نہیں پہنچ سکے اس میں میری سستی کو زرہ دخل نہیں یہ سب قصور ہمارے دوست مرزا صاحب کا ہے جو کہنے کو تو ہمارے دوست ہیں لیکن خدا شاہد ہے ان کی دوستی سے جو جو نقصان ہمیں پہنچے ہیں کسی دشمن کے قبضہ قدرت سے بھی باہر ہوں گے جب سینما جانے کا ارادہ ہو ہفتہ بر پہلے سے انہیں کہہ رکھتا ہوں کہ کیوں بھئی مرزا اگلی جمعیرات سینما چلو گے نا میری مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے تیار رہیں اور اپنی تمام مصروفیتیں کچھ اس ڈھب سے ترتیب دے لیں کہ جمعیرات کے دن ان کے کام میں کوئی حرج واقعے نہ ہو لیکن وہ جواب میں عجب قدر شناسی سے فرماتے ہیں ارے بھئی چلیں گے کیوں نہیں کیا ہم انسان نہیں ہمیں تفریقی ضرورت نہیں ہوتی اور پھر کبھی ہم نے تم سے آج تک ایسی بے مروتی بھی بڑھتی ہے کہ تم نے چلنے کو کہا اور ہم نے تمہارا ساتھ نہ دیا ان کی تقریر سن کر میں خسیانہ سے ہو جاتا ہوں کچھ دیر چھپ رہتا ہوں اور پھر دبی زبان سے کہتا ہوں بھئی اب کی ہو سکا تو وقت پر پہنچیں گے ٹھیک ہے نا میری یہ بات عام طور پر ٹال دی جاتی ہے کیونکہ اس سے ان کا ضمیر کچھ تھوڑا سا بیدار ہو جاتا ہے خیر میں بھی بہت زور نہیں دیتا صرف ان کو بات سمجھانے کے لیے اتنا کہہ دیتا ہوں کیوں بھئی سینما آج کل چھے بجے شروع ہوتا ہے نا مرزا صاحب عجب معصومیت کے انداز میں جواب دیتے ہیں بھئی ہمیں یہ معلوم نہیں میرا خیال ہے چھے ہی بجے شروع ہوتا ہے اب تمہارے خیال کی تو کوئی سند نہیں نہیں مجھے یقین ہے چھے بجے شروع ہوتا ہے تمہیں یقین ہے تم میرا دماغ کیوں مفت میں چاٹ رہے ہو اس کے بعد آپ ہی کہیے میں کیا بولوں خیر جناب جمعیرات کے دن چار بجے ہی ان کے مکان کو روانہ ہو جاتا ہوں اس خیال سے کہ جلدی جلدی انہیں تیار کرا کے وقت پر پہنچ جائیں دولت خانے پر پہنچتا ہوں تو آدم نہ آدمزاد مردانے کے سب کمروں میں گھوم جاتا ہوں ہر کھڑکی میں سے جھانگتا ہوں ہر شکاف میں سے آوازیں دیتا ہوں لیکن کہیں سے رسید نہیں ملتی آخر تنگ آ کر ان کے کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں وہاں دس پندرہ منٹ سیٹیاں بجاتا رہتا ہوں دس پندرہ منٹ پینسل سے بلوٹنگ پیپر پر تصویریں بناتا رہتا ہوں پھر سگرٹ سلگا لیتا ہوں اور باہر دھیوڑی میں نکل کر ادھر ادھر جھانگتا ہوں وہاں بدستور ہو کا عالم دیکھ کر کمرے میں واپس آ جاتا ہوں اور اخبار پڑھنا شروع کر دیتا ہوں ہر قولم کے بعد مرزا صاحب کو ایک آواز دے لیتا ہوں اس امید پر کہ شاید ساتھ کے کمرے میں یا این اوپر کے کمرے میں تشریف لے آئے ہوں سو رہے تھے تو ممکن ہے جاگ اٹھے ہوں یا نہا رہے تھے تو شاید غسل خانے سے باہر نکل آئے ہوں لیکن میری آواز مکان کی وسطوں میں سے گونج کر واپس آ جاتی ہے آخر کار ساڑھے پانچ بجے کے قریب زنانے سے تشریف لاتے ہیں میں اپنے کھولتے ہوئے خون کو قابو میں لاکر مطانت اور اخلاق کو بڑی مشکل سے مدد نظر رکھ کر پوچھتا ہوں کیوں حضرت آپ اندر ہی تھے ہاں اندر ہی تھا میری آواز آپ نے نہیں سنی اچھا یہ تم تھے میں سمجھا کوئی اور ہے آنکھیں بند کر کے سر کو پیچھے ڈال لیتا ہوں اور دانت پیس کر غصے کو پی جاتا ہوں اور پھر کامتے ہوئے ہونٹوں سے پوچھتا ہوں تو اچھا آپ چلیں گے یا نہیں وہ کہاں ارے بندہ خدا آج سینما نہیں جانا ہاں سینما سینما یہ کہہ کر کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے سینما میں بھی سوچ رہا تھا کہ کوئی بات ضرور ایسی ہے جو مجھے یاد نہیں آتی اچھا ہوا تم نے یاد دلایا ونہ مجھے رات بھر الجن رہتی تو چلو پھر اب چلیں ہاں وہ تو چلیں گے ہی میں سوچ رہا تھا آج آپ ذرا کپڑے بدل لیتے خدا جہ نے دھوبی کمبخت کپڑے بھی لائے یا نہیں یار ان دھوبیوں کا تو کوئی انتظام کرو اگر تکل انسانی ایک سنگین جرم نہ ہوتا تو ایسے موقع پر مجھ سے ضرور سرزد ہو جاتا لیکن کیا کروں اپنی جوانی پر رحم کھاتا ہوں بے بس ہوتا ہوں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ مرزا بھئی اللہ مجھ پر رحم کرو میں سینما چلنے کو آیا ہوں دھوبیوں کا انتظام کرنے نہیں آیا یار بڑے بتتمیز ہو پونے چھے بچ چکے ہیں اور تم جوں کہ تم بیٹھے ہو مرزا صاحب اجب مربیانہ تبسم کے ساتھ کرسی پر سے اٹھتے ہیں گویا یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اچھا بھائی تمہاری تفلانہ خواہشات آخر ہم پوری کر ہی دیں چنانچہ پھر یہ کہہ کر اندر تشریف لے جاتے ہیں کہ اچھا کپڑے پہناؤ مرزا صاحب کے کپڑے پہننے کا عمل اس قدر طویل ہے کہ اگر میرا اختیار ہوتا تو کانون کی روح سے انہیں کبھی کپڑے اتارنے ہی نہ دیتا آدھ گھنٹے کے بعد وہ کپڑے پہنے ہوئے تشریف لاتے ہیں ایک پان مو میں دوسرا ہاتھ میں میں بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہوں دروازے تک پہنچ کر مڑ کے جو دیکھتا ہوں تو مرزا صاحب غائب پھر اندر آ جاتا ہوں مرزا صاحب کسی کونے میں کھڑے کچھ کرید رہے ہوتے ہیں ارے بھائی چلو چل تو رہا ہوں یار آخر اتنی بھی کیا آفت ہے اور یہ تم کیا کر رہے ہو پان کے لیے ذرا تمباکو لے رہا تھا تمام راستے مرزا صاحب چہل قدمی فرماتے جاتے ہیں میں ہر دو تین لمحے کے بعد اپنے آپ کو ان سے چار پانچ قدم آگے پاتا ہوں کچھ دیر ٹھہر جاتا ہوں وہ ساتھ ہاں ملتے ہیں تو پھر چلنا شروع کر دیتا ہوں پھر آگے نکل جاتا ہوں پھر ٹھہر جاتا ہوں غرض یہ کہ گو چلتا دگنی تگنی رفتار سے ہوں لیکن پہنچتا ان کے ساتھ ہی ہوں ٹکٹ لے کر اندر داخل ہوتے ہیں تو اندھیرہ گھپ بتیرہ آنکھیں چپکتا ہوں کچھ سجائی نہیں دیتا ادھر سے کوئی آواز دیتا ہے یہ دروازہ بند کرو جی یا اللہ اب جاؤں کہاں رستہ کرسی دیوار آدمی کچھ بھی تو نظر نہیں آتا ایک قدم بڑھاتا ہوں تو سر ان بالٹیوں سے جا ٹکراتا ہے جو آگ بجھانے کے لیے دیوار پر لٹکی رہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد تاریکی میں کچھ تھندلے سے نقش دکھائی دینے لگتے ہیں جہاں ذرا تاریک طرح سے دھبا دکھائی دے جائے وہاں سمجھتا ہوں خالی کرسی ہوگی خمیدہ پشت ہو کر اس کا روح کرتا ہوں اس کے پاؤں کو پھاند اس کے ٹکھنوں کو ٹھکرا خواتین کے گھٹنوں سے دامن بچا آخر کار کسی کی گود میں جا بیٹھتا ہوں وہاں سے نکال دیا جاتا ہوں اور لوگوں کے دھککوں کی مدد سے کسی خالی کرسی تک جا پہنچتا ہوں مرزا صاحب سے کہتا ہوں میں نہ پکتا تھا کہ چلدی چلو خام خامے ہم کو رسوہ کروایا گدا کہیں گا اس شگفتہ بیانی کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ کی کرسی پر جو حضرت بیٹھے ہیں اور جن کو میں مخاطب کر رہا ہوں وہ مرزا صاحب نہیں کوئی اور بزرگ ہیں اب تماشے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ فلم کون سا ہے اس کی کہانی کیا ہے اور کہاں تک پہنچ چکی ہے سمجھ میں صرف اس قدر آتا ہے کہ ایک مرد ایک عورت جو پردے پر بغلگیر نظر آتے ہیں ایک دوسرے کو چاہتے ہوں گے اس انتظار میں رہتا ہوں کہ کچھ لکھا ہوا سامنے آئے تو معاملہ کھلے کہ اتنے میں سامنے کی کرسی پر بیٹھے ہوئے حضرت ایک وسیع و فراغ انگڑائی لیتے ہیں جس کے دوران میں کم از کم دو تین سو فٹ فلم گزر جاتا ہے جب انگڑائی کو لپیٹ لیتے ہیں تو پھر سر کو جانا شروع کرتے ہیں اور اس عمل کے بعد ہاتھ کو سر سے نہیں اٹھاتے بلکہ بازو کو ویسے ہی خمیدہ رکھے رہتے ہیں میں مجبوراں سر کو نیچہ کر کے چائے دانی کے اس دستے کے بیچ میں سے اپنی نظر کے لیے راستہ نکال لیتا ہوں اور اپنے بیٹھنے کے انداز سے بلکل ایسا معلوم ہوتا ہوں جیسے ٹکٹ خریدے بغیر اندر گھوسایا ہوں اور چوروں کی طرح بیٹھا ہوا ہوں تھوڑی دیر کے بعد انہیں کرسی کے نشست پر کوئی مچھر یا پسو محسوس ہوتا ہے چنانچہ وہ دائیں طرف سے ذرا اونچہ ہو کر بائیں طرف کو چھک جاتے ہیں میں مصیبت کمارا دوسری طرف چھک جاتا ہوں ایک دو لمحے کے بعد وہی مچھر دوسری طرف ہجرت کر جاتا ہے چنانچہ ہم دونوں پھر سے پینترہ بدل لیتے ہیں غرض یہ کہ یہ دل لکی یوں ہی جاری رہتی ہے وہ دائیں تو میں بائیں وہ بائیں تو میں دائیں ان کو کیا معلوم کہ اندھیرے میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے دل یہی چاہتا ہے کہ اگلے درجے کا ٹکٹ لے کر ان کے آگے بیٹھوں اور کہوں کہ لے بیٹا دیکھوں تو اب تو کیسے فلم دیکھتا ہے پیچھے سے مرزا صاحب کی آواز آتی ہے یار تم سے نچلا نہیں بیٹھا جاتا اب ہمیں ساتھ لائے ہو تو فلم دیکھنے دو اس کے بعد غصے میں آ کر آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور قتل امد خودکشی زہر خورانی وغیرہ جیسے معاملات پر غور کرنے لگتا ہوں دل میں کہتا ہوں ایسی کی تیسی اس فلم کی سو سو قسمیں کھاتا ہوں کہ پھر کبھی نہ آوں گا اور اگر آیا بھی تو اس کمبخت مرزا سے ذکر تک نہ کروں گا پانچھے گھنٹے پہلے سے آ جاؤں گا اوپر کے درجے میں سب سے اگلی کتار میں بیٹھوں گا تمام وقت اپنی نشست پر اچھلتا رہوں گا بہت بڑے ترے والے پگڑی پہن کر آوں گا اپنے اوورکوڈ کو دو چھڑیوں پر پھیلا کر لٹکا دوں گا بہرحال مرزا کے پاس تک نہ پھٹکوں گا لیکن اس کا مخت دل کو کیا کروں اگلے ہفتے پھر کسی اچھی فلم کا اشتہار دیکھ پاتا ہوں تو سب سے پہلے مرزا کے ہاں جاتا ہوں اور گفتگو پھر وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ کیوں بھے مرزا اگلی جمعیرات سینما چلو گے نا پہنچ شکریہ پہنچ شکریہ